اسلام علیکم آج ہم سنٹیکس روپورٹ کی میکس کی بک سیون کی ایک سائز نمبر سیون پوائنٹ سری کرنے جا رہے ہیں اور سیون پوائنٹ ون سیون پوائنٹ ٹو کر چکے ہیں اس کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی اس کا سوال اس طرح سمجھ میں آگئے ہوں گے یہ سمپل ایک پرسنٹیج کی جپٹر ہے مختلف اینگل سے پرسنٹیج ہماری اندرگی میں کہاں کہاں یوز ہوتی ہے ریٹس ریشوز سے ہوتے ہوتے ہم اب پرسنٹیجز میں آگئے ہیں پروفٹ ریٹ ٹیکس ریٹ زکاہت ریٹ مختلف طرح کے ریٹس ہم اس میں نکالنا سیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا بیسک تھا ڈی ٹو ڈی لائف کا ہمارا ٹاپک ہے آج کا جس میں ریٹیلر جو دکاندار ہے وہ خرید رہا ہے بیچ رہا ہے اس کے بارے بات ہو رہی ہے تو پہلا سوال ہے ریٹیلر صاحب نے ریٹیلر صاحب نے ایٹین سکسٹی کا سامان خریدا اور ٹو ڈی سکسٹی کا بیچ دیا بولنے کیتنا پروفٹ کم آیا بہت مشکل سوال ہے سیلنگ پرائیس کتنی تھی بھائی ٹو ڈی سکسٹی کسٹ پرائیس کتنی تھی ویسے تو مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن چلیں ٹھیک ہے کسٹ پرائیس کتنی تھی ایٹین سکسٹی مائنس کر دو بھائی ڈیرو میں سے ڈیرو گئے پندرہ میں سے ڈیرو گئے نو بچے پانچ میں سے آٹھ نہیں جا سکتے پندرہ میں سے آٹھ گئے سات بچے تو پروفٹ سات سو نووے تھا بہت مشکل ہے اب کہہ رہے ہیں پروفٹ کا کتنا پرسنٹیج ہے کتنے پرسنٹ پروفٹ ہو آپ کتنے فیصد پروفٹ ہے تو پروفٹ جب یہ پوچھا جائے گا کتنے پرسنٹ ہے تو کسٹ نکالنا صحیح ہے پروفٹ نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے پروفٹ ریٹ یا مارک اپ کتنا کم آیا آپ نے کتنے پرسنٹ میں کم آیا تو آپ لکھتے ہیں پروفٹ اوپر رکھتے ہیں اور کاسٹ پرائس نیچے رکھتے ہیں اور ملٹی پلائے بہ ہنڈریٹ کردے ہیں کسی بھی چیز کی پرسنٹیج نکالنے کا یہ ہی فرمولہ ہے کہ اس کی حاصل کیوئے امانٹ نیچے رکھیں ٹوٹل امانٹ اوپر رکھیں ٹوٹل امانٹ نیچے رکھیں اور ملٹی پلائے بہ ہنڈریٹ کردے ہیں تو سیون نائنٹی ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل ایٹین سکسٹی ان ٹو هندیڈ اچھا ڈیو سی ڈیو کارٹنے چاہتے ہیں میں تو کلکلیٹر سے کر دے رہا تھا آپ کو میں کلکلیٹر سے کر دیتا ہوں مطلب اپنے دماغ سے تو آنسر آ رہا ہے فورٹی سیون پوائنٹ فور سیون پرسنٹ یہ اس کا پروفیٹ ریٹ ہے مارکا پہ اتنے کا خیدہ تھا اتنا پرفیٹ کم آیا ہے تو یہ پرفیٹ اتنے پرسٹنٹ ہے کاؤسٹ کا ٹھیک ہے یہ پرفیٹ ریٹ ہے مارک اپ ہے آسان ہے نا ایسے ہی سارے سوال ہیں تقریبا مختلف انگلز بدل بدل کے ایسے ہی سوال کی ہیں سارے اگلا سوال دیکھتے ہیں سیون پوائنٹ سی چل رہی ہے نا جی جناب اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں شاپ کیپر سیلز مائکرو ویوون سکس ساؤزن سیون ہنڈر اتنے کا بیچا اس نے بتائیے کتنا کم آیا اس پہ کتنا پرفیٹ کم آیا اس کا ریٹ کیا تھا اگر مائکرو ویوون کی قیمت اس کو شہدار دو سو پچاس کی پڑی سیم کوئسٹن ہے کتنے کا پڑا تھا کتنے کا بیچا کتنے کا پڑا تھا کتنے کا بیچا پھر آپ لوگ کل کہیں گے سر کوئسٹن ٹو کیا کیوں نہیں آپ نے بھائی میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ بکل یہ والا سوال ہے تو وہ آپ بکل اسی طرح سے کر سکتے ہیں جیسے یہ کیا ہے ویسی ہی کر سکتے ہیں یہ رہی کاؤسٹ یہ رہی پرائس آخر میں جو سیلنگ پرائس یہ رہی سیلنگ پرائس ان دونوں کو مائنس کیا تھا ان دونوں کو مائنس کریں گے پروفیٹ آ جائے گا پروفیٹ آ جائے گا پروفیٹ سے پروفیٹ نکال لیں گے مارک اپ نکال لیں گے ریٹیلر یوزز مارک اپ ایٹ اف سکسٹی فائی پرسنٹ اب یہ ڈیفرنٹ سوال ہے یہ کر لیتا ہوں پیسٹ فیصد مارک اپ کم آ رہا ہے اگر کوسٹ پندرہ سو بیس ہے تو کتنے کا بیچ رہا ہوگا یہ بتائیے پندرہ سو بیس اف سکسٹی فائی پرسنٹ یہ ہم یاد اک لیتے ہیں کوسٹ پرائیس ہے پندرہ سو بیس کتنا مارک اپ ہے مارک اپ سکسٹی فائی پرسنٹ کیا معلوم کرنا ہے سیلنگ پرائیس ٹھیک ہے کیا کریں تو اگر آپ یاد کریں میں نہیں بتایا تھا شام بھائی کہ مارک اپ نکالنے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے کیا کیا تھا پروفٹ اپون کوسٹ پرائیس ملٹی پلائے با ہنڈریٹ تو مارک اپ آیا تھا ٹھیک ہے ابھی ہمیں پروفٹ نہیں پتا لیکن مارک اپ پتا ہے کوسٹ پرائیس پتا ہے تو ہم جیسے کرتے ہیں نا میٹس میں چیزوں کو ایدھر سو در لے جاتے ہیں جو معلوم نہیں ہوتی اس کو ایک طرف رکھتے ہیں واقعی دوسرے طرف لے جاتے ہیں پروفٹ معلوم کرنا ہے پہلے ہمیں کوسٹ معلوم ہے اگر پروفٹ معلوم ہوگے دوسرے کا لیا تھا دو روپے کمائے بیچا کتنے کا ہوگا دس روپے کا میں نے لیا دو روپے کمائے بیچا کتنے کا ہوگا میں بہت دور دکان پہ سوالسلس روپے گیا دس روپے کا لیا جب بیچا تو دو روپے کمائے تو میں نے آٹھ کا کیوں بیچا ہوگا بارہ کا بیچا ہوگا سمجھ آرہی ہے تو کتنے کا خریدہ یہ تو پہ چل گیا کتنے کمائے وہ روپیز میں نہیں لکھا پرسنٹیج میں اس کو روپیز میں چاہیے یہ رہی وہ اماؤنٹ پروفٹ اس فامولے میں نظر آ رہی ہے تو اس فامولے میں سے ہم پروفٹ نکالنا چاہیں اس کے لئے کیا کریں گے باقی سائی چیز ہمیں معلوم ہے تو ان کو ادھر لے جائیں گے تو کوسٹ پرائس جدھر چلی آئے گی ہنڈر جدھر آ جائے گا ہنڈر یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ملٹیپلائے تو ہمارے کیا کرے گا کوسٹ پرائس یہاں پہ کیا کر رہی ہے ہمارے کیا کرے گی تو کوسٹ پرائس ملٹیپلائے بائی مارک اپ یہ والا یہ آ گیا پرائس پرائس کتنی آ رہی تھی پندرہ سو بیس مارک اب کتنا آ رہا تھا پینس ہیٹ ڈیوائی بائی ہنڈر اگل نکال لیتے ہیں ففٹین ٹوینٹی انٹو سکسٹی فائف میں کیلکلٹ کر گئے بتاتا ہوں اپنے دماغ سے تو اس کا انصر آ رہا ہے نائن ایٹی ایٹ صحیح ہے اب یہ ہمارا پروفٹ ہے پروفٹ is equal to 988 سیلنگ پرائس کیسے نکلے گی سیلنگ پرائس کیسے نکلے گی کاسٹ پرائس پلس پروفٹ is equal to کاسٹ پرائس ہے پندرہ سو بیس پروفٹ ہے نو سو اٹھاسی سیلنگ پرائس کتنی ہو گئی پندرہ سو بیس میں 988 جمع کیے 2508 آنسر آ رہا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی یہ دشام بھائی بات سمجھ آ رہی ہے بہت مشکل سوال تو نہیں ہے کچھ سمجھ ہو گیا کوشش شمبر 4 کرتے ہیں آسان آسان سوال چل رہے ہیں سارے کروس پرائس ایک نوبل کی اتنی ہے سیلنگ پرائس بتائیے اگر مارک اپ ریٹ اتنا ہے سیم سوال ہے 3 اور 4 سیم سوال ہے سمجھ آبا جی اوکے کوشش شمبر 5 دیکھتے ہیں موبائل فون کمپنی نے اتنا مارک اپ ریٹ رکھا اگر Zug آن ڈا کوشش رہے ہیں یہ دیکھیں کوشش مجھ 3 بتایا میں نے اتنی کونٹ ہے اتنا مارک اپ ہے سیلنگ پرائس بتائیے نکل کے دکھایا سیم وہی سوال کہ اتنی کونٹ ہے اتنا مارک اپ ہے سیلنگ پرائس بتائیے پھر اتنی کونٹ ہے اتنا مارک اپ ہے سیلنگ پرائس بتائیے سیم سوال آگیا اب یہ تھوڑا سا مختلف آئے ایک لیول چینج ہو گیا کچھ سنبر سکس میں مارک اپ بتا دیا سیلنگ پرائس بتا دی کاؤس پرائس نہیں بتائی سیم فارمولا ہے کبھی یہاں سے بتا کر رہے ہیں کبھی وہاں سے بتا کر رہے ہیں چیزوں کو دل سو دل ہلا جلا کے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس میں فورٹی فائف پرسنٹ مارک اپ ہے اور سیلنگ پرائس ہے ٹھیک ہے یہ پرسنٹ ہے مارک اپ پھر وہی بات کرتے ہیں ہم دیکھئے پروفٹ پر چل جائے سیلنگ پرائس میں سے پروفٹ مانس کر دیں کاؤس مکلائے گی اصل بات یہ تھی دیکن پروفٹ کیسے معلوم ہوگا مارک اپ کا پرسنٹ بتا ہے پروفٹ تو نہیں معلوم تو ہم نے دیکھا تھا کہ مارک اپ جو تھا وہ برابر تھا کوسٹ پرائس اپ آن اُلٹا بتا دیئے میں نے مارک اپ برابر تھا پروفٹ اپ آن کوسٹ پرائس اینٹو ہنریڈ مارک اپ کا ریٹ ایسے نکالتے تھے کہ کتنا پروفٹ ہوا اس پہ کاؤس پرائس کو ڈیوائیڈ کر کے اس کو ہنریڈ سے ملٹیپلائے کر دیتے تھے ابھی ہمیں کیا معلوم کرنا ہے پروفٹ معلوم کرنا ہے کوسٹ پرائس ادھر آئے گی ہنریڈ ڈیزر جائے گا اچھا پروفٹ بھی تو نہیں پتا اوک 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 سیلز پرائس سے نکالنا پڑے گا میں اب اس مسئلے کے لیے ہم ایک کام یہ کریں گے مجبوراً وہ جو پرانے فرمولے ان سے ہم جو بار بار اپنی اکویشنز ڈرائیو کر رہے تھے آسانی کے ساتھ اب ہم فیلحال اپنی آسانی کے لیے دوسرا کام یہ کریں گے کہ ایک فرمولہ اور ہے اگر سیلنگ پرائس معلوم کرنی ہو تو اس کا ایک فرمولہ اور ہے کہ کوسٹ پرائس کو پروفٹ ٹریٹ کے ساتھ ون پلس پروفٹ ٹریٹ ملٹیپلائے کر دیں تو سیلنگ پرائس آجاتی ہے یہ ایک اور فرمولہ ہے اہی طرح سے اسی میں سے اسی میں سے نکلا ہے کہ جب آپ اس کو ادھر لے دیں گے تو کوسٹ ٹریس معلوم کرنے کے لیے آپ سیلنگ پرائس کو ون پلس پروفٹ ٹریٹ سے ڈیوائیڈ کر دیں تو کوسٹ ٹریس معلوم ہو سکتی ہے ایک ہی فرمولہ ہے یہ یہ ایک ہی فرمولہ ہے اس کے دو رخ ہیں سیلنگ پرائس معلوم ہو سکتی ہے کوسٹ ٹریس پلس پروفٹ ٹریٹ سے cost price multiplied by one plus profit rate سے یہ one plus profit rate یہی طرح سے اگر آپ کو selling price معلوم ہے cost price نہیں معلوم تو اس کو ادھر لے جائیں تو cost price معلوم ہو سکتی ہے selling price upon one plus profit rate سے one plus کیسے آیا اس کو اگر آپ derivation چاہتے ہیں کہ کیسے one plus نکلا تو actually یہ تھا selling price is equals to cost price پلس cost price multiplied by profit rate کتنے کا خریدہ اور کتنے profit ہوا cost price کو profit سے rate سے multiply کرتے ہیں تو profit آ جاتا ہے جب دو figures add ہو رہی ہو دونوں میں same کوئی quantity آ رہی ہو تو اس کا common نکال سکتے ہیں ایک دفعہ cost price باہر آ جائے گا اس کی جگہ one آ جائے گا اور اس کی جگہ profit rate آ جائے گا اس ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا formula یاد کر لیں خالی کہ sales price is equal to cost price multiplied by one plus profit rate ٹھیک ہے تو یہ ایک direct formula ہے جس کے قریب سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہماری cost price کیا تھی cost price ہی معلوم کرنی نہیں ہے سوال میں ہے سمیہ بازی جی سکتا تو ہمارے پاس کیا کیا ہے cost price معلوم کرنی ہے sales price کیا ہے seven sorry four seven eight five upon ہمارے پاس ریٹ ہے تو ون پلس پروفیٹ ریٹ کتنا ہے فورٹی فائف پرسنٹ اس کو سالف کر لیتے ہیں تو اس کو میں اپنے دماغ سے سالف کر بتاتا ہوں آپ کو جب تک تو اس کا آنسر آ رہا ہے three three zero zero یہ ہماری قیمت پڑی اتنے ہی کا خریدہ تھا ہمیں ٹھیک ہے اچھا جیب کوشش نمبر سکس ہو گیا کوشش نمبر سیون دیکھئے مارک اپ ریٹ پتا ہے ہمیں سیلنگ پرائز پتا ہے cost price معلوم کرنی ہے سیم یہی سوال ہے جو six کی ہے six نے مارک اپ پتا ہے سیلنگ پرائز پتا ہے cost price معلوم کرنی ہے مارک اپ پتا ہے سیلنگ پرائز پتا ہے cost price معلوم کرنی ہے تو six اور seven ایک جیسے ہیں مارک اپ پتا ہے سیلنگ پرائز پتا ہے cost price معلوم کرنی ہے سیم six والا سوال ہے سیون بھی اور ایٹ بھی صرف نمبرز کا ریفرنس ہے سوال سیم ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں کوششمن نائن ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک سمال بزنس ہے جو پچھے ہزار امنت ان سیلز آب بی بی کلوڈنگ اور ایکسیسریز لاتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ایک ہزار پانچ سو پچاس روپے کی کاؤسٹ پڑتی ہے بتائیں پروفٹ کا پرسنٹیج کتنی ہے بہت آسان ہے تو بات سمجھ آ رہی ہے پچھے ہزار سیلز ہوتی ہے پچھے ہزار کی اور کاؤسٹ جو ہے وہ ایک ہزار پانچ سو پچاس ہے سوری دہ ہزار پانچ سو پچاس ہے بتائیں کہ جی پروفٹ کتنا ہوا تو اچھا جی اب یہ دیکھئے کہ ہم مائنس کر لیتے ہیں اس میں سے یہ فور ہو گیا ٹن ہو گیا نام ہو گیا ٹن ہو گیا یہ فائی پچا یہ فور بچا یہ فور بچا یہ ون بچا تو جی پروفٹ کمار ہیں یہ چودہ دار چار سو پچاس اب سوال یہ ہے کہ ان کا کوششن تھا کہ پروفٹ کا ریٹ کتنا ہے یہ دیکھئے ہے کہ پروفٹ کا نیٹ پروفٹ پرسنٹیج کیجئے ایک منٹی دے گا جی پروفٹ کا نیٹا ہے جی پروفٹ کا نیٹا ہے موسیقی موسیقی نمبر موسیقی 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 سبب کریں 57.8 57.8 14450 25.000 25.000 तो अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि यह जो आपका profit हुआ इसका net profit rate क्या है यह देखिए पूछ रहें net profit का percentage बताईए net profit का percentage निकालने के लिए हम क्या करते है आपकी book में भी दिया हुआ है formula के net profit का percentage निकालने के लिए जो profit होता है उसको net sales से divide करते हैं multiply by 100 कर देते हैं तो profit हुआ हमे 14450 जो divide किया हमने net sales से जो थी 25,000 multiply किया हमने उसको 100 से तो answer क्या आया देखिए मैं निकालका रखा वह उसका answer आया 0.578 यानी 57.8 परसंट ठीक है जी तो यह कुछ नमबर 9 हो गया कुछ नमबर 10 देखते हैं एक नजर के कमपनी ने इतने की sales की इतने sales रिटर्ण हो गईं कॉस्ट अब गुड्स ओल इतना था तो बताईए के अगड़ एक अगड़ एक अगड़ एक अगड़ एक अगड़ � अगड़ एक अगड़ एक अगड़ एक अगड़ करते हैं जी पहले मैं मांट्स लिख लूँ बलकर यहीं जगह यहीं लिख लेते हैं के sales हुई टू फाइव डबल जीरो ट्रिपल जीरो ठीक है अच्छा जी अब आप क्या करें यह sales थी इसमें से इतने पैसे return हो गए थे पंद्रह हजार के तो पहले तो sales की सही फिगर आनी चाहिए पंद्रह हजार तो 25,000,000,000 मैंनस करते हैं तो जाहर है यह आप देखिए यह थाइन हो जाएगा यह 9 की अच्छा यह 10 हो जाएगा तो एक दो तीन तीन फिरो यह 5 बच्छा यह 8 बच्छा यह 4 बच्छा यह 2 बच्छा तो sales में से sales माइनस sales रिटर्न तो बच्छा नेट सेल्स यह सेल्स हुई ह ماری اتنے بیسے حاپس ہو گئے تھے اچھا اس کے علاوہ انہوں نے کیا بتایا جو قیمت تھی گوڈ سولڈ کی وہ پانچ لاکھ پانچ ہزار تھی کاسٹ آف گوڈ سولڈ وہ تھی آپ کی فائیو زیرو فائیو زیرو زیرو ٹو فور ایٹ فائیو ٹریپل زیرو مائنس فائیو زیرو فائیو ٹریپل زیرو اوکے زیرو 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 آٹھ چوبیس میں سے پانچ بل گئے انیس بچے یہ کہلاتا ہے ہمارا گروس پروفٹ ٹھیک ہے معلوم کیا کرنا ہے ہمیں نیٹ ہمیں پروفٹ ریٹس کلکلیٹ کرنے ہیں اچھا یہ گروس پروفٹ ہے گروس پروفٹ میں سے ایڈمنیسٹریشیر ایکسپنس یا اوور ایکسپنس مزید معلوم مائنس کرتے ہیں فائیو ایٹ زیرو 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 تو آپ کا نیٹ پروفٹ آتا ہے زیرو 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 فور ون تو یہ آپ کا نیٹ پروفٹ آگیا پہلے تو فگرز آگئیں ساری اب آپ اس کے ریٹس نکال لیں تو گروس پروفٹ ریٹ کیسے نکلتا ہے گروس پروفٹ اپون سیلز انٹو ہنڈرڈ نیٹ پروفٹ ریٹ کیسے نکلتا ہے نیٹ پروفٹ اپون سیلز انٹو ہنڈرڈ تو گروس پروفٹ پرسنٹ نکلے گا گروس پروفٹ وچیز ون نائن ایٹ زیرو 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 اپون سیلز ٹو فائیو ڈبل زیرو ٹرپل زیرو ملٹیپلائے بہ ہنڈرڈ یہ ہمارا گروس پروفٹ آ جائے گا اور نیٹ پروفٹ پرسنٹیج جمع رہی آئے گی وہ نیٹ پروفٹ ہے ون فور زیرو ون فور ڈبل زیرو 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 اپون ٹو فائیو ڈبل زیرو 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 انٹو ہنڈرڈ یہ ہمارا نیٹ پروفٹ پرسنٹیج آ جائے گا کلکلیٹ کر کے بتاتا ہوں میں آپ کو جلدی سے اسے مارکے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا گروس پروفٹ پرسنٹیج آ گیا اور یہ آپ کا نیٹ پروفٹ پرسنٹیج آ گیا ٹھیک ہے اچھا جی لاسٹ پریشن ہے میڈیسن کمپنی ہے سیلز اور سیلز ریٹن یہ ہوئی تو کسٹ ہیا گئے، ادمنٹھ پروفٹ پرسنٹیج نکالنا ہے تو یہ والا پرسنٹیج نکالنا ہے سیم سوال ہے یہ یہ رہی سیز سیلز ریٹرن یہ لکھی ہی سیلز ریٹرن یہ رہی ایڈمیسریٹیو ایکسپنس یہ لکھے وہ ایکسپنس یہ رہے کلکولیٹ کرنا ہے نیٹ پروفیٹ نیٹ پروفیٹ نکالنے کے پر نیٹ پروفیٹ پرسنٹیج نکالنا اس سیم کوششن ہے جو ٹین تھا وہی ایلیون تو ہوفولی آپ کو کوششن سمجھ میں آگے ہوں گے انشاءاللہ یہ سولف کیجئے ہم سیم پوائنٹ فور سولف کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ سے جات چاہتے ہیں اتنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ